دیوکلی تارن میں بکایا پیسہ دینے کے وہاں نے پشو بیاپاری کو بلا کر گولی مار کر کی گئی ہتیا آزمگر جنپت کے مبارک پرتانہ کشیطر کے دیوکلی تارن میں پیسہ دینے کے لیے بلا کر پشو بیاپاری کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی گھٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد موقع پر ایس پی ہیم راج مینا تتھا ان نے پولیس فورس پہنچ گئی پولیس جانک پرتان میں جھٹی ہوئی ہے ایس پی نے بتایا کہ مرطک مبارک پرتانہ کشیطر کے آتر ڈیہا نیوازی 35 سال کے تیج سنگھ تھے جن کو دیوکلی تارن میں گولی ماری گئی ہے گھائل کو مہو صدر اسپتال لے جائے گیا جہاں پر ان کو مرط گھوشت کر دیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں کچھ لوگوں کو پولیس نے ہراست میں لیا ہے جن سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے دوسری اور مرتک کے پریجنوں کے انسار تیج سنگھ گائے اور بھینس کا بھیاپار کرتے تھے اسی سلسلے میں دیوکلی تارن نیوازی سوریش اور رمیش مویشیوں کا کاربار کرتے ہیں ان سے لین دین کا بھیواد ہوا تھا دھائی لاکھ روپے قریب تیج سنگھ کا بکایا تھا جس کو دوسرا پکش نہیں دے رہا تھا یہاں تک کی بھینک چیک بھی دیا گیا تھا لیکن جب چیک بھینک میں لگانے کی باری آئی تو اس کو روک دیا گیا کہ ابھی بینک میں پیسہ نہیں ہے کسی نہ کسی پرکار سے بہانے باجی کی جا رہی تھی تیج سنگھ لگاتار تگادہ کر رہے تھے اسی کرم میں آج ایک بار پھر ان کو دیوکلی تارن پیسہ دینے کے لیے بھلایا بھی گیا تھا اس کے بعد ان کو گولی ماری گئی اس سمبند میں اس بھی ہے مراج مینہ نے کیا کہا یہ سنتے ہیں دیا گاہوں کے رہنے والے ہیں تیز سنگھ ان کے عمر قریب تیس سے پیانتی سال کے بیچ میں ہے اور ان کو کچھ لوگوں نے یہاں پہ گیر کے اور دے گولی ماری اس سے ان کو پھر پریجنوں کے دوارہ صدر اسکتال ماؤو میں جاناتے ہیں ان کو اندرت گوشک کر دیا گیا اس میں کچھ لوگوں کو سندگ لوگوں کی بارے مجانکاری مل گیا اس میں ہماری جاتی میں لگے ہوئیے اور جلدی اس کی گرفتاری کی جائے گی اور اس کے بعد میں سوٹنا کا انتابہ اس کی گرفتار کی سردی ہے ابھی کچھ لوگوں کے نام پرکاس میں آیا ہے آنکہ سندگ لوگوں کی تو ان کو لیے اماری ٹیم لگی جلد ان کی گرفتاری کی جائے گی جو بھی تتھ سامنے آئیں گے اسی کی ادھار پر آگے کس میں کاروائی کے جائے گے اور جو بھی کاروائی ہوں وہ سگریٹس میں کی جائے گے